مکمل بریفنگ گوادر ماسٹر پلین ریزڈنچل زون کی مکمل تفصیلات نہیں دیکھی تو اوپر دیئے گئے لنک کو کلک کریں اور اس مکمل ویڈیو کو دیکھیں گوادر ماسٹر پلین سیریز کے پارٹ 3 میں آج آپ کے ساتھ ویر ہاؤس کیٹیگریز کس کس جگہ پہ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل زون کون کون سے ہیں اس کی سب کیٹیگریز کے متعلق تمام تر تفصیلات سے میں آپ کو اگاہ کروں گا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ گوادر ماسٹر پلین فیس ٹو کے متعلق بھی آپ کو بریفنگ دوں گا کہ یہ کون کون سے موجودات میں بنایا جا رہا ہے کون کون سے کیٹیگریز اس کے اندر آتی ہیں یہ تمام تر تفصیلات آج آپ اس ایکسکلوسیو ویڈیو میں دیکھ سکیں گے اسلام علیکم پروپٹی ٹویڈرز میں ہوں محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی ٹویڈ ڈاٹ پی کے کا یوٹیوب چینل اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی آپ پروپٹی ٹویڈ ڈاٹ پی کے کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں اگر آپ گوادر ماسٹر پلین کو غور سے دیکھیں تو اس کی دو سائٹز ہیں ایک ہے دیمیزر سائٹ جسے ہم ایسٹ بیس سائٹ کہتے ہیں اور دوسرا ہے پدیزر سائٹ جسے ہم ویسٹ بیس سائٹ کہتے ہیں گوادر ماسٹر پلین سیریز کے پارٹ ٹو میں ویسٹ بیس سائٹ یا پدیزر سائٹ کی ریزیڈنچل زون میں جو تفصیلات ہیں وہ پہلے ہی میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں جبکہ جو ایسٹ بیس سائٹ ہے یا دیمیزر سائٹ ہے اس کی زمینوں یا ایریا کو انڈسٹریل زون کیٹیگری میں رکھا گیا ہے انڈسٹریل زون کو ایسٹ بیس کی جانب ہی کیوں بنایا گیا یہ ایک سوال ہے جو بہت سارے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرے نزید ایسٹ بیس سائٹ دیمیزر سائٹ کی جانب انڈسٹریل زون یا ائرپورٹ یا ویرہاؤس کیٹیگریز کو رکھنے کی تین سے چار وجوہات ہیں انڈسٹریل زون کا یا ائرپورٹ کا دیمیزر سائٹ یا ایسٹ بیس کی جانب ہونا اس کا قدرتی طور پر بنا ہوا دھانچہ ہے نمبر ایک ایسٹ بیس یا دیمیزر سائٹ قدرتی طور پر ڈیپ سی ہے جہاں پورٹ بنائی گئی ہے اس ایریا میں پورٹ بنائی گئی ہے جو کہ بلکل ڈیپ سی ہے آپ نے اکثر فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا کہ یہ ایک سو بیس میٹر گہری پورٹ ہے جبکہ ویسٹ بی کی طرف یعنی پدیزر کی جانب ایک بلکل سموتھ بیچ ہے جو میں نے آپ کو اکثر اپنی ویڈیوز میں بھی دکھائی ہے اور بہت خوبصورت مناظر بھی میں نے آپ کو اس بیچ کے دکھائے ہیں گوادر قدرت کا ایک خوبصورت شاہکار ہے اور اللہ کی بے شمار نمتوں میں سے ایک ہے اور پاکستانیوں کو اللہ کا دیا ہوا ایک خوبصورت تحفہ ہے چونکہ ایسٹ بی کی جانب گہرہ سمندر ہے اس لیے پورٹ کو بھی ادھر ہی بنایا گیا ہے یہ پورٹ کا ایریا ہے اور یہاں پہ ہی پورٹ بنائی گئی ہے کیونکہ یہ ایریا جو یہ والا سمندر ہے جو ایسٹ بی سائیڈ ہے وہ بہت گہرہ ہے جس کا نام ہے ایکسپریس وے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکسپریس وے ہے اور اس کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے پورٹ سے ڈائریکٹلی مکران کوسٹل کے ساتھ اور اس کا جو انٹرچینج بنا ہے وہ شنکانی در پر بنا ہے ابھی موقع پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی سال انشاءاللہ تعالی اس کا افتتا بھی ہو جائے گا اس کو پورٹ کو بلکل کنیکٹ بغیر کسی رکاوٹ کے کنیکٹ کر دیا گیا ہے مکران کوسٹل کے ساتھ جتنی بھی گوڈز ٹرانسپورٹیشن ہوگی وہ اسی روڈ کے ذریعے ہی پورٹ تک پہنچے گی اور شہر کو بلکل بھی ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹیشن ہوگی وہ شہر والی وہ شہر میں رہے گی اور جو گوڈز ٹرانسپورٹیشن ہوگی جو سی پیک کے ذریعے مال آئے گا یا یہاں سے ان ہوگا یا آؤٹ ہوگا وہ صرف اور صرف ایکسپرس وے کے ذریعے آئے گا اور یہی سے ان ہوگا اور یہی سے ہی آؤٹ ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا قدرت طور پر دھانچہ ایسا بنا ہوا ہے کہ جو اس کی ایسٹ بیس سائیڈ ہے وہ گہری ہے اس لیے پورٹ کو بھی ادھر بنایا گیا ہے اور جو انڈسٹریل زونز یا ویر ہاؤسز کیٹیگری یا ائر پورٹ ہے اس کو بھی اسی جانب بنایا گیا تاکہ آمدرو رفر میں آسانی ہو اور جتنا بھی سامان آئے گا چاہے وہ سینٹرل ایشیا سے آئے یا وہ تربت سے آئے یا وہ کراچی سے آئے کسی بھی ایریا سے آئے گا سب سے پہلے انہی ایریا کے اندر رکھا جائے گا ویر ہاؤسز میں رکھا جائے گا اگر سمال انڈسٹریل کا سامان ہے تو اس ایریا میں رکھے جائے گا اور اگر کوئی بائی ائر سامان کی ترسیل ہونی ہے تو یہ ائر پورٹ بھی اسی سائیڈ پہ اسی لئے بنایا گیا ہے تاکہ بہ آسانی تمام تر جو سامان کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ایزیلی ہو سکے تو اسی وجہ سے ہی اس کو اس سائیڈ پہ بنایا گیا ہے تو یہ تھا ایک چھوٹا سا مختصر سا جائزہ کہ اس دور کے اس سائیڈ پہ اس بے سائیڈ پہ یہ جو انڈسٹریل زون والا ایریا ہے یا ائر پورٹ ہے یا ویر آسز کیوں بنایا گیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی ویر آسز بھی ہوں گے اور جو نون گورنمنٹ اورگنیزیشن ہیں ان کے ویر آسز بھی یہاں پہ بنایا جا سکتے ہیں اور جو ویر ہاؤسز کی میکسیمم ہائٹ ہے وہ گراؤن پلس تھری ہے اور اس کا جو پلوٹ ایریا ہوگا منیمم تین ہزار اور میکسیمم دس ہزار سکیر میٹر ہو سکتا ہے یہ بکلٹ ہے پراپر جی ڈی اے کی اگر آپ کو چاہیے تو مجھے واتس اپ نمبر میرا آپ کی سکرینز کی اوپر آویزہ ہے آپ مجھ سے یہ منگوا سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں و یعنی ویر ہاؤسز کیٹیگری کی اس بے سائٹ کی جانب یہ جو کٹیگریز ہیں یہ جو آپ سکس نمبر دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی سکس نمبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویر ہاؤسز کٹیگریز کی منشنڈ لینڈ ہے یہ جو آپ باکسز دیکھ رہے ہیں یہ موزہ شنکانی در میں واقع ہے یہ جو باکسز آپ دیکھ رہے ہیں یہ موزہ زیرت مچی شرکی میں واقع ہے یہ جو آپ موزہ دیکھ رہے ہیں یہ موزہ ہے دربیلہ جنوبی کا جس میں یہ باکس بنایا گیا ہے یہ دربیلہ جنوبی ہے جو کہ مکران کوسٹل کے اوپر ہے یہ ائرپورٹ بکے بالکل اپوزٹ ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ والا ایریا موزا کاروات ہے اس کی ٹرانسفرز رائٹ ناو بند ہیں یہ دربیلہ جنوبی مکران کوسٹل کے فرنٹ کے اوپر ہے اور سیک جو سمندر ہے وہ بھی اس کو فیس کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ایریا ہے یہ جہاں پہ میرا ایرو بلنگ کر رہا ہے یہ ائرپورٹ ہے ائرپورٹ کے بالکل ساتھ ہے زیارت مچیشر کی یہاں پر بھی جو جڈیے ورکشپ کے مطابق ویر ہاؤسز کی لینڈ موجود ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ شنکانی دار ہے اور شنکانی دار میں ہی اسی جگہ پہ ہی ائر ایلوی ہیڈکوارٹر بھی انشاءاللہ بنے گا اور اسی جگہ پہ یہاں پہ کر کے ایک انٹرچینج بھی جو ایکسپس وی کا بن رہا ہے وہ بھی یہاں پہ کر کے بن رہا ہے اب بات کرتے ہیں ایم کی ایم ٹائٹل ہے انڈسٹریل لینڈ کا انڈسٹریل لینڈ کے اندر اب تین کٹیگریز ہیں ایم زیرو ایم ون اور ایم ٹو جو انڈسٹریل لینڈ ہے سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے جو اگزسٹنگ گوادر انڈسٹریل زون ہے یا انڈسٹریل سٹیٹ ہے وہ بنا دی گئی ہے موقع پہ وہ موجود ہے اس کی اپنے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اس کے ساتھ گوادر فری زون کا ایریا جس کا افتتہ اب بھی پرائیم ریسٹ صاحب نے کیا ہے وہ بھی چائنا کا پچیس سو اکڑ ایسٹ بے کی جانب ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی کیٹیگریز ہیں اس میں ہائی ٹیک انڈسٹریل لینڈ ہے ایم زیرو جس کے اندر پولوشن فری ریسرچ انڈ ڈیویلپنٹ والے چیزیں بنائی جائیں گی اور اس کے علاوہ ٹائپ ون انڈسٹریل جو ٹائپ ون ہے انڈسٹریل لینڈ ایم ون یہ بھی جو سمال انڈسٹریز ہیں اس کے لیے ہے اسی طرح ٹائپ انڈسٹریل لینڈ ایم ٹو ہے اور یہ جو ہے یہ جو ہیوی مشینری یا ہیوی جو انڈسٹری ہے وہ یہاں پہ لگائی جائے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صرف اور صرف ہائی ٹیک انڈسٹریل لینڈ کی انہوں نے میکسیم ہائیڈ دی ہے کہ آپ گراؤنڈ پلس ٹین بنا سکتے ہیں اور جو پلوٹ ایریا ہوگا منیموم داس ہزار سے بیس ہزار سکیر میٹر تاکہ ہو سکتا ہے یہ گوادر کا ماسٹر پلین ہے اور یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ جہا ایریا مون کیٹیگری کا ایریا ہے اور یہ والے جو باکسز ہیں یہ والے جو باکسز ہیں یہ ایم او ہے یا ایم زیرو ہے یہ والے دیکھئے یہ ایم زیرو اور سب سے انڈ پہ یہ بھی ایم ون ہے اور سب سے انڈ پہ یہ ایم ٹو ہے یہ دیکھیں اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایم ٹو نظر آئے گا یہ ہیوی انڈسٹریل لینڈ ہے تو جو ایم او ہے یا ایم زیرو ہے اس کا یہ کچھ حصہ یہ دیکھیں کہ جورکان میں موجود ہے کچھ حصہ چپ کلمتی میں ہے کچھ حصہ یہ وشید ڈور میں ہے اور زیادہ تر حصہ یہ ہے شنکانی در میں جتنا بھی ایم او ہے یہ تقریباً تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو لینڈ ہے یا اب سکسٹی فائیو سیونٹی پرسنٹ جو لینڈ ہے وہ شنکانی در میں ہے اور کچھ حصہ پھر ایم او زردبچی شرکی میں ہے تو یہ جو ایم او ہے یہاں پر ہائی ٹیک انڈسٹریل زون کا کانسپٹ ہے اور یہ یہاں پر ریسرچ انڈ ڈیویلپنٹ انسٹیوشنز بنیں گے سوٹ فیر ہاؤسز بنیں گے اس ایریا کے اندر اور ریسرچ انڈ ڈیویلپنٹ کے لیے بہت سارا جو بھی کام ہوگا وہ اسی انہی ایریاز میں بلڈنگ بنائی جائیں گے اور یہاں پر گراؤنڈ پلس ٹین سٹوری بلڈنگ بنا سکتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ ایم ون جو ہے ایم ون میں لائٹ انڈسٹریل زون اس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ اس کو سمال انڈسٹریز جو کہ پولوشن فری انڈسٹری ہوگی وہ ان ایریاز میں ہی لگائی جائے گی یہ کچھ ایریا آپ دیکھئے یہ شنکانی در میں ہے سارا کا سارا تقریباً ایریا کچھ ایریا زیارت مچی شرکی میں بھی ہے اور کچھ تھوڑا سا حصہ جو ہے سربندر میں بھی ہے اور پھر آگے چلتے ہیں تو دربیلہ شمالی میں تقریباً یہ سارے کا سارا بہت زیادہ ایریہ جو ہے وہ ایم ون کا ایریہ دربیلہ شمالی میں بھی موجود ہے اور یہ دیکھئے دونوں کے درمیان میں ائرپورٹ ہے یہ آپ ائرپورٹ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی ایم ون انڈسٹریل زون ہے اور ادھر بھی ایم ون انڈسٹریل زون ہے اور اس کے بالکل درمیان میں ائرپورٹ ہے تو جو ایم ٹو ہے وہ موزہ کاروارٹ میں واقع ہے یہ کاروارٹ لکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور ایم ٹو ہیوی انڈسٹریل زون ہے یہاں پر چمنیوں والا آپ یوں سمجھ دیجئے کہ جو بڑی انڈسٹری ہے وہ یہاں پر لگائی جائے گی ایم ٹو میں اور آپ یہ بھی دیکھئے کہ جہاں جہاں پر انڈسٹریل زون موجود ہیں بھلے وہ ہیوی انڈسٹریل ہوں یا لائٹ انڈسٹریل لائٹ انڈسٹریل زون ہو یا ایم او ہو اس کے ساتھ ریزیجنچل ایکٹیوٹیز یا ریزیجنچل زون بھی بنائے گئے ہیں جیسے آر ون آر ٹو اور آر تھری والے ایریاز بھی انہی ایریاز میں تاکہ جو ان جگہوں پہ لوگ کام کریں گے وہ ایزیلی یہاں پر رہ سکیں گے اس کے ساتھ کمرشل ایریاز بھی ہیں اس کے ساتھ بی انڈ آر ایریاز بھی ہیں تو یہ تمام طرح ایک پری پلانٹ شہر بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تو اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے آخری حصے کا یعنی کہ جو گوادر ماسٹر پلان فیس ٹو ہے وہ کن کن ایریاز میں ہے اور فیس ٹو کے اندر کون کون سی کیٹیگریز ہیں اور فیس ٹو کن کن موضوعات میں بنایا جا رہا ہے تو یہ جو آپ ریڈ لائن دیکھ رہے ہیں یہ جہاں پر میرا ایرو بلنک کر رہا ہے یہ ریڈ لائن فیس ٹو کو ظاہر کرتی ہے گوادر ماسٹر پلان میں ائرپورٹ سے نیچے سے ہوتی بھی یہ جا رہی ہے نیلنٹ چاک کی جانب تو یہ ہے نیلنٹ چاک اور یہ سارے کا سارا جو گوادر ماسٹر پلان فیس ٹو ہے یہ جو بلو کلر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر جو موضوع جاتا آتے ہیں اس میں انکارہ جنوبی آتا ہے اس کے علاوہ کچھ حصہ وشینڈور کا بھی آتا ہے یہ والا حصہ وشینڈور کا بھی ہے اس میں شنکانی در کا بھی ایریہ ہے اس میں زیارت مچھی شرکی بھی ہے گرنڈانی جنوبی بھی ہے اس کے علاوہ پورشن کے اندر دربیلہ جنوبی دربیلہ شمالی اور موضوع کاروات آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو کٹیگریز ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو انکارہ جنوبی ہے اس کے اندر یہ جو ڈاؤن ٹون بنایا جائے گا اس میں کمرشل کٹیگری ہے بی اینڈ آر کٹیگری ہے ریزیجنشل زون کے اندر آر ون کٹیگری ہے اس کے اندر آر ٹو کٹیگری ہے آر تھری کٹیگری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آر ثری کٹیگری بھی جو گوادر ماسٹر پلین فیس ٹو کے اندر ہے بیزنس کٹیگری ہے بی اینڈ آر یعنی بیزنس ریزیجنشل کٹیگری ہے ویر ہاؤسز کٹیگری ہے آر ایم ون کٹیگری ہے ایم زیرو کٹیگری ہے آر ون آر ٹو کٹیگری ہے آر شنکانی در کے اندر تو اس کے اندر جتنی بھی کٹیگریز ہیں جو گوادر ماسٹر پلین کے مطابق ہیں وہ تقریباً ساری فعل کرتی ہیں اور اس کا جو دورانیا ہے ڈیویلمنٹ کا وہ دو ہزار پچیس سے دو ہزار پینتیس تک کا ہے تو یہ تھی جی ہماری ایک انفرومیٹیو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھئے اور اس کا چوتھا پارٹ ضرور دیکھئے اللہ آپ سب کا حامی ناصر السلام علیکم موسیقی